نگرام وزیر داخلہ نے کہا کہ نواز شریف آئیں گے تو جیل میں جائیں گے اس کے اوپر ہمیں شدید قسم کا رد عمل آپ دیکھنے کو مل رہا ہے نون لی کی قیادت کی طرف سے مختلف لیڈران نے بیانات دیئے ایک آدھی پریس کانفرنس بھی ہوئی اب میاں صاحب موجود شخصیت ہیں بڑی جماعت کے لیڈر ہیں لیکن ان کی قانونی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ وہ عدالتوں کو مطلوب ہیں سسٹم کو مطلوب ہیں سزا یافتہ ہیں تو وہ واپس آئیں گے تو نیچرلی انہوں نے جیل میں ہی جانا ہے اس بیان کے اوپر آپ بکٹی صاحب کے پیچھے پڑ گئے آپ کی پوری جماعت نہیں جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آتھر بھائی سرفراز بکٹی صاحب جو ہیں ان کا بیان وقت سے پہلے تھا ان کو بھی یہ بیان دینے کی ضرورت نہیں گئی مواز شریف صاحب جب آئیں گے واپس اس ملک میں انشاءاللہ 21 اکتوبر کو تو اس سے پہلے وہ قانونی معاملات وہ سارے خود دیکھ لیں گے کہ کیا ان کے پاس کوئی زمانت ہے کوئی رہداری زمانت ہے ان کے پاس کیا ہے جس کی وجہ سے وہ سیکیور ہیں اگر وہ سیکیور ہوں گے تو وہ باہر ہوں گے اور اگر انہوں نے جیل میں جانا ہوا تو وہ جیل جانے کیلئے تیار ہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن سرفراز بکٹی صاحب نے ای ٹھنک ان کی یہ سٹیٹمنٹ جوتی یہ غیرزمہ دارانہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بی پور دی ٹائم ہے یہ وقت نہیں تھا کہ وہ اس پہ اپنا کوئی کومنٹ دیتے اس وقت کومنٹ دیتے جس وقت ان کا آنا ہوتا بندہ تھا تو پھر وہ کومنٹ دیتے اس لیے اس پہ مسلم لگ نون کا جو ہے ریاکٹ کرنا ہے وہ بڑا نیچرل ہے ٹھیک ہے یہ اپنے بھائی بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے جو ساتھی ہیں شاہین صاحب تو شاہین صاحب یہ آپ نائنگائی کی بات کرتے ہیں تو آپ بیانیوں کی بات کر رہے ہیں دیکھیں بیانیاں وہ لوگ بناتے ہیں جو نئی جماعتیں بناتے ہیں جو نیا آئیٹم لے کر آتے ہیں جو ایک نیا پروگرام لے کر آتے ہیں ہمارا بیانیاں تو وہی ہے جو انیس سو تریانوے میں تھا جو انیس سو نوے میں تھا ہمارا بیانیاں وہی ہے جو انیس سو ستانوے میں تھا ہمارا تو بڑا پرانا بہت ہی پرانا بیانیاں ہے خوددار خودمختار اور خوشحال پاکستان آپ کس اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ بیانیاں پیٹ گیا وہ بیانیاں پیٹ گیا ہمارا تو کوئی بیانیاں اور ہے ہی نہیں ہم نے تو یہی بیانی تھا اچھا اس میں اکتیار والی صاحب دیکھیں کچھ دن پہلے میاں صاحب نے ایک بیان دیا کہ اتصاب ہوگا ان تمام کرداروں کا جنہوں نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا ان کے خلاف سازش کی اس میں انہوں نے صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے نام بھی لیے لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ اچانک اس کے اوپر بیک ٹریک کیا جا رہا ہے یا پھر آپ کی جماعت ابھی بھی اس کے اوپر قائم ہے کہ یہ ایک بیانیاں دیا نامیہ صاحب نے کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں ان کا میں تصاب کریں گے اب نون لیگ کی اس حوالے سے واضح پالیسی کیا ہے اتھر صاحب جو ناچر الٹیمیٹ ناریٹیب ہوگا بیانیاں ہوگا وہ نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے اکیس اکتوبر کو تو اس دن اس کا وہ اعلان کر دیں گے لیکن فلحال جو ہمارا بیانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک لٹے پٹے پاکستان میں جب دو ہزار تیرہ میں ہم نے حکومت سنبھالی تو ہم نے اس ملک کی جی ڈی پی کہاں پہنچائیں فائل پوائنٹ ایٹ پہ ہم لے کر گئے ہیں اور جھوٹی موٹی نہیں یہ جس سکس پوائنٹ ون کا یہ دوست میرے کر رہے ہیں نا یہ دعویہ یہ اہمی ایگزیجیریٹڈ فگر دے رہے ہیں یہ حالانکہ ان کو پتا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں پاکستان میں بجلی نہیں تھی دو ہزار تیرہ میں پاکستان کا جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو اس میں اٹھارہ اور چوبیس بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی ہم جب الیکشن کیمپین میں جاتے تھے تو لوگ ہم سے کہتے تھے کہ ہمیں روٹی بھی نہیں چاہیے ہمیں امن لاکہ دے دو پاکستان میں امن نہیں تھا ہم نے اس ملک میں امن قائم کیا ہم نے کراچی کا امن واپس لوٹا کے دیا ہم نے خیبر پختون قوام میں امن لوٹا کے دیا ہم نے نئی موٹر ویز بنا کے دیا گوادر پورٹ کو آپ کو رن کر کے دیکھایا اور پاکستان میں جو اس کی جی ڈی پی گروتی اس کو اٹھا کے دیکھایا ہے نئی انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی تھی آپ کے تمام پڑوسی آپ کے ساتھ بڑے اچھے رابطے میں تھے اور بڑے اچھے روابطے پھر تو میرے خیال میں بیانیوں کی کوئی کم ہی نہیں ہے الیکشنز میں جانے کے لیے آپ کے پاس بہت مواد ہے آپ کو پھر تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تو اگر آپ میرا اگلا جملہ سن لیں تو پھر آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے گی